سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے خواتین کے اندر عورتوں کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کے اندر ایک ادا اور ایک خوبی اور ایک عادت ایسی ہے جس کو اللہ بے انتہا پسند کرتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے خاتون کے اندر پائے جانے والی اس خوبی اور اس ادا کو ہائی لائٹ کر کے بیان کیا ہے اور اس کو واضح کیا ہے اور اس پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہے یہ میں آپ کو کیوں بتلانے لگا ہوں یہ میں اس لئے بتلا رہا ہوں تاکہ وہ جو خوبی ہے اور وہ جو عادت ہے وہ جو اچھائی ہے جس کو اللہ خواتین کے اندر پسند کرتا ہے ہماری ماں اور بہنیں ہمارے گھروں کی خواتین بھی اس خوبی اور اس اچھائی کو اور اس عادت کو اپنے اندر لائیں تاکہ وہ بھی اللہ کی محبوب اور پسندیدہ بندی اور پسندیدہ خاتون بن سکیں کون سی ہے وہ ادا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہیں سفر ہو رہا تھا سفر میں آپ چلتے ہوئے ایک کوئے کے پاس رکھے آپ نے اس کوئے کے آس پاس میں پانی بھرنے والے اور اپنے جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ دیکھی اسی بھیڑ میں دو خاتون پیچھے کونے پر کہیں کھڑی ہوئی تھی دو لڑکیاں پیچھے کھڑی ہوئی تھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں خاتون کو اور لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ بھیڑ کی وجہ سے آگے بڑھنے کی حمد نہیں کر رہی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی ہیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت و تسلیم نے ان کا تعاون کیا اور مدد کی ان کے جانوروں کو پانی پلا کر کے ان کے جانوروں کی رسی ان کے ہاتھ میں تھما دی یہ دونوں لڑکیاں اور عورتیں اپنے گھر چلی گئیں گھر جا کر کے ان کے اببہ نے ان کے والد نے ان سے معلوم کیا کہ آج بہت جلدی تم پانی پلا کر کے واپس آگئی تو انہوں نے پورا ماجرہ بیان کیا اور انہوں نے بتایا کہ آج ایک ایسے ایسے نوجوان تھا جس نے ہمارا تعاون اور مدد کی اور اس لئے آج ہم اپنی ذمہ داری سے جلدی فاری ہو گئے ان کے والد نے ان لڑکیوں میں سے ان لڑکیوں کو دوبارہ اس مرد اور اس نوجوان کو جس نے ان کی تعاون کیا تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم ان کو بلانے کے لئے بھیجا سلاجیت اللہ کی جانب سے آتا کیا ہوا انسانوں کے لئے بہترین تحفہ ہے خاص طور پر مردانہ کمزوری بدن میں درد جوڑوں میں درد تھکاوٹ سستی کا آنا اور اسی طریقے پر اور بے شمار بیماریوں کا بہترین علاج سلاجیت میں چھپا ہوا ہے اگر آپ مردانہ کمزوری کی شکار ہیں یا اسی طریقے پر آپ کے بدن میں درد رہتا ہے دماغ کمزور ہو گیا ہے یا اور کسی طریقے کی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اور آپ سلاجیت کے ذریعے ان بیماریوں کا علاج کرانا چاہتے ہیں یا ہماری مائیں اور بہنیں اپنی زنانہ بیماریوں میں جریان میں کمر کٹنے میں مبتلا ہیں اور وہ ان سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہیں تو ایک مرتبہ خدمت کا موقع ضرور دیں اور سلاجیت استعمال ضرور کریں اور سلاجیت لینے کے لیے آپ کی سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر ووٹس اپ میسیج کے ذریعے فل ڈیٹیل معلوم کریں یہ جب بلا کر کے بلانے کے لیے آ رہی تھی تو اللہ تعالی نے ان کے بلانے کے آنے کا جو منظر تھا اس کی منظر کشی کی ہے ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والتسلیم کے پاس آئی اللہ نے ان کو شرم و حیاء کے ساتھ حیاداری اور شرم کے ساتھ چلنے کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو واضح کیا ہے کہ ان میں سے ایک کے چلنے کے انداز میں حیاء اور شرم زیادہ تھی عورتوں کے اندر پائے جانے والی یہ وہ خوبی ہے شرم و حیاء حیاء کا ہونا اور شرم کا ہونا کہ اللہ کو یہ اتنا پسند آیا ان میں سے ایک لڑکی جو با حیاء بن کر کے چل رہی تھی اور حیادار بن کر کے چل رہی تھی اللہ نے اس عدا کو قرآن میں ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو جلی حروف میں واضح طور پر بیان کیا ہے تو عورتوں کے اندر پائے جانے والی یہ وہ خوبی ہے کہ جس کو اللہ خوب پسند کرتا ہے اور جس کو اللہ واضح طور پر موٹے الفاظ میں بیان کر رہا ہے یاد رکھیں پردہ کرنا ایک الگ بات ہے اور پردے کے ساتھ عورت کے اندر حیاء ہونا یہ الگ بات ہے چنانچہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں پردہ تو کرتی ہیں نقاب لگا لیتی ہیں لیکن اس پردے کے ہونے کے باوجود ان کے اندر حیاء نہیں ہوتی بلکہ آج کے زمانے میں تو نقاب اور برقہ اور پردہ بھی فیشن بن گیا ہے اور بہت ساری ہمارے معاشرے اور سماج کی بچیاں اور عورتیں اس نقاب اور برقے کو بھی فیشن کے طور پر استعمال کر رہی ہیں اس کو پہننے کے بعد اس کو اڑنے کے بعد ان کے اندر جو حیاء پیدا ہونی چاہیے وہ حیاء نہیں ہوتی ہے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے عورتوں کے اندر پائے جانے والی اس خوبی کو واضح کیا ہے کہ عورتیں اپنے اندر حیاء پیدا کریں پردے کے ساتھ ساتھ حیاء ہونی چاہیے یہ دونوں آگے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں خاتون وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم کو بلا کر کے لے آئیں اور یہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام والتسلیم کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم ان کے گھر آئے باقی آگے کا واقعہ الگ ہے اس واقعے سے ہمارا صرف اتنا لینا دینا ہے آج کی اس ویڈیو میں کہ اللہ نے عورتوں کے چلنے میں حیاء اور شرم کو اتنا پسند کیا ہے کہ اس کو اللہ نے واضح کیا ہے کہ عورتوں کے اندر حیاء اور شرم ہونی چاہیے اس لئے ہماری خواتین مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنے اندر نقاب کے ساتھ ساتھ پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ چلنے میں حیاء پیدا کریں شرم پیدا کریں ایسے نہیں کہ نقاب تو لگا لیا لیکن بے حیائی ختم نہیں ہوگی بے شرمی ختم نہیں ہوگی چلنے کا ڈھنگ اور طرز نہیں بدلا وہی بے تو کے انداز میں چل رہی ہیں خدا کے لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہماری خواتین کو اپنے اندر اس حیاء اور شرم والی صفت کو پیدا کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ